اسلام علیکم آج میں آپ کو کرسپی زنگر رول پراتھا بنانا سکھاؤں گی تو آئیں اس کو ہم اب بنانا شروع کرتے ہیں چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کا لال بٹن دبانا نہ بھولیے گا اور ساتھ میں بیل آئیکون کو پریس ضرور کیجے گا تاکہ لیٹس ویڈیوز آپ کو مل سکیں ویڈیوز اچھی لگیں تو لائک اور شیئر ضرور کریں شکریہ پریسپی زنگر رول پراتھا بنانے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت پڑے گی سٹیپ ون میں ہم نے چکن کو میرینیٹ کرنا ہے ان مسالوں کے ساتھ میں نے لیا ہے ہاف کےجی بونلیس چکن جس کے میں نے چھوچڑے کیوبز کاٹ لیا ہے آپ چاہیں تو اس ٹپس میں بھی ان کو کاٹ سکتے ہیں لمبائی میں جو ہوتا ہے میں نے اس کو کیوبز میں کاٹ لیا ہے اور اس کا پانی اچھی طرح سے ڈرائے کر لینا ہے دو ٹی بل سپون میں نے چلی سوس لی ہے دو ٹی بل سپون سرکا لیا ہے دو ٹی بل سپون سویا سوس لیا ہے ون ٹی سپون پوٹیوی لال مرچ ون ٹی سپون پیسیوی کالی مرچ ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون گارلک پاوڈر ون ٹی سپون سفید مرچ پاوڈر ون ٹی سپون کشمیری لال مشلی ہے اب ان سب چیزوں کو ہم اس کے اندر مکس کر دیں گے پہلے یہ سب ڈرائے مسالے ڈال دیں گے چلی سوس ڈال دیں گے سرکا اس میں ایڈ کر دیں گے سویا سوس اب چکن کو ہم نے اچھی طرح سے ان کے ساتھ مکس کر کے آدھے گھنٹے کے لیے اس کو ہم نے مہرینیشن ٹائم دینا ہے اس کو ہم نے فریج میں رکھ دینا ہے تاکہ چکن کے اندر یہ اچھی طرح سے سارے سپائسیز لگ جائیں اس کو ہم آدھے گھنٹے کے لیے اس چکن کو ہم فریج میں رکھ دیں گے یہ بہت مزیدار کرسپی رول پراتھا تیار ہوگا اب اس کو ہم نے فریج میں رکھ دینا ہے ہاف اینار اب سٹیپ ٹو میں ہم نے ڈرائے مکسٹر تیار کرنا ہے جس کے لیے ایک کپ میدہ چاہیے ہوگا ون ٹی سپون گارلک پاوڈر ون ٹی سپون لال مرچ پاوڈر ون ٹی سپون کالی مرچ پاوڈر ون ٹی سپون نمک ثری ٹی بل سپون میں نے رائس فلاور لیا ہے ثری ٹی بل سپون کون فلاور لیا ہے ٹو ٹی بل سپون چکن پاوڈر لیا ہے اب ان سب چیزوں کو ہم باول میں مکس کر لیں گے مرچ پاوڈر لیا ہے ان ڈرائے چیزوں کی وجہ سے جو چکن ہے وہ بہت کرسپی بنے گا بلکل سیم ایسے ہی جیسے ہم بڑی شاپس پہ جا کے ہم لوگ لیتے ہیں اس کو ہم اچھی دور سے مکس کر لیں گے اب اس کو ہم سائٹ پہ رکھ دیں گے اب سٹیپ 3 میں ہم نے اس کو ہم سائٹ پہ رکھ دیں گے ایک اور باول میں دو انڈے لینے ہیں اور تین ٹی بل سپون ہم نے دور ڈال کے اس کو مکس کر کے رکھ لینا ہے چکن کی توٹنگ کے لیے اب یہ بھی تیار ہیں اگر رول پراتھے کے لیے ہم آٹا گوند لیں گے دو کپ میدہ لیا ہے اس میں ہاف ٹی سپون نمک ڈال دیں گے اور ٹو ٹی بل سپون بھر کے ہم نے اس میں گھی ڈالنا ہے گھی سے یہ خستہ پراتھے تیار ہوتے ہیں آپ چاہیں تو آئل بھی ڈال سکتے ہیں کوئی یشو نہیں لیکن یہ ہے کہ گھی سے خستہ پراتھے تیار ہوں گے پہلے ہم اس کو ایک منٹ تک اسی طرح مکس کریں گے اور اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ہم ڈال کے اس کو ہم گوند لیں گے آٹا ہم نے درمیان نہ گوندنا ہے نہ بہت سخت گوندنا ہے اور نہ ہی نرم اس طرح سے اس کو اچھی طرح سے پہلے مکس کر لیں گے اب اس میں ہم تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں گے اور اس کو گوندیں گے اب یہ آٹا ہم نے گوند لیا ہے یہ دیکھیں اس کو میڈیم سوفٹ رکھا ہے اس کو ہم دس منٹ کے لئے ریس دیں گے جب تک ہم اپنی ڈپ جو ہے وہ تیار کر لیتے ہیں زنگر رول کے لئے رول پراتھے کی ڈپ بنانے کے لئے میں نے لیا ہے ہاف کپ میونیز لیا ہے ون ٹیبل سپون ہوت ساوس لی ہے ون ٹیبل سپون سرکہ ہاف ٹی سپون ریڈ چیلیز لی ہے کٹی بھی لال مرچ اب یہ سب چیزیں ہم مکس کر لیں گے اس کو مکس کر کے اچھی رہا سے مکس کریں گے یہ ڈپ بہت مزے کے لگتی ہے جب یہ رول پراتھے کے اندر مکس ہوتی ہے اس کے اندر آپ گرین چٹنی بھی ڈال سکتے ہیں پلین میونیز بھی ڈال سکتے ہیں آپ کی اپنی مرضی ہے آپ جون سی چٹنی جون سی ڈپ آپ پسند کریں آپ اس پراتھے میں اپنی مرضی سے شامل کر سکتے ہیں اب یہ مزے دار ڈپ تیار ہو گئی ہے اب ہم چکن کی کوٹنگ کر لیں گے نیکس ٹیپ میں چکن کو مرینیٹ کیے وے آدھا گھنٹہ ہو چکا ہوا ہے اب اس کی ہم کوٹنگ کریں گے چکن کے پیسیز کو پہلے ہم ڈرائے کوٹنگ کریں گے اس کو اچھی طرح سے ہم نے لگانا ہے یہ اور اس کے بعد انڈے میں ڈپ کرنا ہے اور اس کے بعد دوبارہ ہم نے اس کو ڈرائے بیٹر میں ڈالنا ہے یہ دو دفعہ ہم نے پروسیجر ضرور کرنا ہے تاکہ اس کے اوپر اچھی طرح سے یہ کوٹ ہو جائے اور اس کو ہم الگ سے ایک پلیٹ میں نکالتے جائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو اچھی طرح سے دبا کے اس کو ہم کوٹ کریں گے ہلکا سا اس کو جھاڑ لیں گے اس کو انڈے میں ڈال کے کوٹ کریں گے اور دوبارہ اس کو ہم نے میدے میں کوٹ کرنا ہے اس طرح سے اسی طرح سے ہم نے سارے چکن کے پیسز کو یہ لگا لینا ہے میدہ اور انڈہ اب یہ سارے پیسز ہم اس طرح سے تیار کر لیں گے اب یہ سب چکن کی کوٹنگ ہو چکی ہے اب ان کو ہم نے فرائی کرنا ہے یہ کڑائی میں میں نے آئل گرم کیا ہے میڈیم فلین پر رکھا ہے اور یہ آئل جو ہے بہت تیز گرم نہیں ہونا چاہیے اب اس کے اندر جو ہم نے یہ چکن کی کوٹنگ کر کے رکھی ہے اس کو ہم ڈالنا شروع کریں گے یہ تین سے چار منٹ تک فرائی ہو جاتے ہیں ان کو ہم نے لائک گولڈن فرائی کرنا ہے اور جب ہم یہ ڈال رہے ہیں اس کو ڈالتے ساتھ ہم نے ان کو پلٹانا نہیں ہے جب یہ ایک سائٹ سے گولڈن براؤن ہو جائیں گے اب اس کے اندر ہم چمچ لگائیں گے پارٹیز میں بنائیں برڈیز میں بنائیں یہ بہت مزیدار زنگر پراتھا تیار ہوتا ہے یہ رول پراتھے آپ بچوں کو لنچ باکس میں بھی بنا کے دے سکتے ہیں اس طرح سے ہم نے یہ سارے جتنا آپ کا کڑائی کا سائز ہو اس حساب سے آپ ڈالیں اب دو منٹ کے بعد ان کو ہم ٹرن کریں گے اب یہ دو منٹ گزر چکے میں ہیں یہ دیکھیں کتنے خوبصورا لائٹ گولڈن کلر کے فرائی ہو چکے میں ہیں اب ان کو ایک منٹ کے بعد ہم نکال لیں گے جب اوائل ہمارا ہلکا گرم ہو جاتا ہے تو ہم نے فلیم کو میڈیوم تو لو ہی رکھنا ہے تاکہ چکن اندر سے پک جائے ورنہ فوراں اوپر سے ڈاک ہو جاتا ہے اندر سے چکن کچھا رہ جاتا ہے اب یہ دیکھیں اس کو اب ہم نکال لیں گے کتنا خوبصورت کلر آ گیا ہے چکن ہم نے فرائی کر لیا ہے اب ہم پراتھے تیار کر لیں گے پراتھے بنانے کے لئے جو ہم نے آٹا گون کے رکھا تھا تھوڑا سا آٹا ڈسٹ کریں گے ہم اس پر اور اس کے ہم نے میڈیوم سائز کے چھوٹے چھوٹے پراتھے بنا لیں گے اب یہ آپ کی اپنی مرضی ہے اگر آپ بڑے بنانا چاہیں تو آپ بڑے بھی بنا سکتے ہیں اس کو ہم بیل لیں گے اس طرح سے اس کی چھوٹی سی روٹی بیل کے اس کے اندر ہم گھی لگا لیں گے گھی آپ لگائیں یا اوائل لگائیں جو آپ پر دل کریں اب اس کے اندر ہم تھوڑا سا اس طرح سے گھی لگا لیں گے میں آپ کو اس لئے بتا رہی ہوں پراتھے بنانا کیونکہ ہم لوگ باہر سے ریڈی میک بھی لے سکتے ہیں لیکن اگر آپ جب نہ لے سکیں تو آپ گھر پہ بھی اس طرح سے بنا سکتے ہیں جب دل کریں اس طرح سے اس کو راؤن کر لیں اور اس کو ہلکا سا ہم ہاتھوں سے ایسے اس طرح سے یہ بہت اچھے کرسپی بن جائیں گے جب ہم ان کو میڈیم لوگ پر فرائی کریں گے اب یہ دیکھیں اس طرح سے ہم پیڑے بنا لیں گے اور پھر ان کو بیل کے چھوٹے چھوٹے سائز کے پراتھے بنائیں گے اب ہم ایک پیڑے کو بیل کے پراتھا تیار کریں گے اب اس کو ہم توے پہ ڈال کے فرائی کریں گے توے کو میں نے میڈیم ہیٹ پہ گرم کیا ہے اب یہ جو ہم نے چھوٹ چھوٹے پراتھے بنائے ہیں ان کو ہم فرائی کر لیں گے اس کے اوپر تھوڑا سا گھیڈ ڈالیں گے آپ آئل یوز کریں گھیز یوز کریں جو آپ کا جل کرتا ہے آپ وہ یوز کر سکتے ہیں لیکن اس کو ہم نے میڈیم ٹو لو فلیم پہ ہی بنانا ہے اور اس کو اس طرح سے ہلکا ہلکا ہم گھوماتے جائیں گے تاکہ یہ ہر طرف سے اچھی طرح سے پک جائیں بہت تیز آگ پہ ان کو نہ بنائیں یہ اتنے ہی میڈیم فلیم پہ اچھے بنیں گے آپ اس کو ہم پڑٹائیں گے یہ دیکھیں کتنے خوبصورت لائک گولڈن کلر اس پہ آگیا ہے اور یہ ہلکے لکے کرسپی بھی تیار ہوئے اسی طرح سے آپ بنائیں گے یہ کرسپی بنیں گے بزار کے جو پراتھے ملتے ہیں ان میں بہت زیادہ گھی ہوتا ہے اور اتنے مزے کے نہیں بنتے جو فریش یہ گھر کے بنتے ہیں اسی طرح سے ہم سارے پراتھے تیار کر لیں گے اب ہم زنگر رول پراتھے کی اسیمبلنگ کریں گے نیچے اس کے بٹل پیپر رکھیں گے پھر یہ جو ہم نے پراتھا بنایا ہے یہ رکھیں گے اس کے اوپر آپ چاہیں تو کچھپ ڈالیں چاہیں تو آپ پلین میونیز ڈالیں اور اس کے اوپر ہم ڈالیں گے گرین چٹنی یہ آپ کا جتنا دل کریں آپ ڈالنا چاہے آپ ڈالیں جتنی آپ کو چیز پسند ہو اس کے اوپر ہم سلاعت کا پتہ رکھیں گے اس کے اوپر onion rings رکھ لیں گے اس طرح سے جو چیز آپ کو جتنی زیادہ پسند ہو آپ ڈال سکتے ہیں جو چیز آپ کو نہ پسند ہو آپ ڈالیں اس طرح سے ڈالیں گے پھر اس کے اوپر ہم یہ جو ہم نے چکن تیار کیا ہے اس کے آپ پیسز رکھیں تھوڑی سی اس کے اوپر ہم شملہ مرش رکھ دیں گے تھوڑی سی اس کے اوپر ہم آپ کو جیسے جو پسند ہو آپ اس کے اوپر رکھیں اس طرح سے اور اس کے اوپر جو ہم نے dip تیار کیا ہے وہ ڈال دیں گے اور اس کو پھر ہم فولڈ کریں گے اس طرح سے اس کی ہم فولڈنگ کر لیں گے اس طرح سے ہم اپنے سارے زنگر رول پراتھیں تیار کر لیں اس طرح سے ہم اپنے سارے زنگر رول پراتھیں نہ نہ بھولے گا اور اس چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا شکریہ